اسلام علیکم دیکھ رہے ہیں ڈائیری آف پاکستان عمران خان کی زمانت کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے لطیف خوصہ عمران خان کے وکیل پیش ہوئے آج سپریم کورٹ میں اور عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں وہ عمران خان کی وقالت کریں گے اور جب لطیف خوصہ نے میڈیے سے بات کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جب عدالت کے اندر گئے دس بجے تو ہمیں وہاں پہ انتظار کرایا گیا جب ہم ہم نے دو بجے تک ویٹ کیا لیکن پھر بھی جج جو صاحب تھے وہ نہیں آئے سپریم کورٹ کے جو تھے پھر انہوں نے کہا ہے جیسے ہی جج صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے اس کو وہ کچھ دنوں کے لیے ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے لیکن میں نے کہا کہ یہ کیس اگر آپ ڈیلے کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر جج صاحب کے ساتھ میری عطیب خوصہ کی تھوڑی بہت کلامی بھی ہوئی اور پھر یہ جو سماعت ہیں عمران خان کے توشخانہ کیس کے حوالے سے تو حطیب خوصہ نے کہا ہے کہ اس کیس میں تو کچھ ہے بھی نہیں اس کیس میں اگر عدالت چاہے تو اگر آج ہی سماعت کر لے اپیلوں پہ تو عمران خان آج ہی رہا ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کیس میں کوئی اتنی بڑی لاجک ہے ہی نہیں لیکن عدالتیں کیوں یہ نہیں چاہتی کہ اس کیس کو سنا جائے یا پھر اس کیس پہ جلدی سے اس کیس پہ سماعت کی جائے اور کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے آہ تو عدالت میں آج سپریم کورٹا پاکستان میں ہیرنگ ہوئی ہے اس ہیرنگ کے حوالے سے عمران خان کے لئے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں لطیف خوصہ عمران خان کے وکیل پیش ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو کل اس کی سماعت ہوگی کل عمران خان کے حد میں یہ فیصلہ آ جائے گا اور عمران خان اس فیصلے سے یہ جو توشخانہ کیس اس سے بری ہو جائیں گے عمران خان کے زمانت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے زمانت کے حوالے سے انہوں نے یہ خوشخبری سنائی قوم کو کہ عمران خان کی زمانت جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسن جو ہے وہ قد فرم ہے کہ عمران خان آہ اس یہ جو کیس ہے اس کیس میں عمران خان زمانت پہ رہا ہو سکتے ہیں اور عمران خان کو رہائی مل سکتی ہیں آہ تو لطیف خوصہ نے چیپ جزہ پاکستان سے افسار کیا کہ آپ کیوں آہ یہ جو الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے اس کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں آہ اگر آپ چاہیں تو اس کیس کا فیصلہ آج ہی آپ سنا سکتے ہیں آپ کو اتنا ٹائم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جو ساری چیزیں جو ڈاکومنٹیشن آپ نے مانگی ہے وہ تو آپ کو پیش کر دینی چاہیے تھی ابھی تک یہ جو الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے اگر انہوں نے پیش نہیں کی تو یہ ان کی غلطی ہے اور پھر اگر پیش وہ نہیں کر سکے تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو کیس بنایا گیا تھا توشہ خانہ کیس کا یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ویسے عمران خان پہ ایک جالی مقدمے کے ذریعے سے عمران خان پہ یہ آہ یہ جو آہ قانون لاغو کیا گیا اور عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ناہل کیا گیا ہو تین سال آہ کی سزا بھی دی گئی تو اس سے یہ ہی لگتا ہے کہ عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پولیٹیکل عمران خان کو وکٹمائزیشن عمران خان کی کی جا رہی ہے اگر یہی تاثر جاتا رہا تو پھر عوام کا اعتماد ہی ان عدالتوں پہ سے اٹھ جائے گا جب عوام کا اعتماد ہی عدالتوں پہ اٹھ جائے گا تو پھر پاکستان میں قانون کی کوئی نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہے گی آہ دار سپریم کورٹ نے کل تک آہ یہ اپیلوں پہ سماعت کو موخر کر دیا ہے کل آہ دوبارہ عمران خان کے زمانتوں کے حوالے سے اپیلے ہوں گی اور سماعت ہوگی اور ان سماعت میں پاکستان تیرگن صاحب کی جو وکیل ہیں وہ لطیف خوصہ عمران خان کی وکالت کریں گے اور اس کیس میں وہ عمران خان آہ کے وکیل ہوں گے تو لطیف خوصہ نے قوم کو خوشخبری دی ہے کہ عمران خان کی زمانت جو ہے وہ ہو جائے گی اور بہت جلد عمران خان اس کیس سے رہا بھی ہو جائے